نو مارچ کو شام چھے بج کر تیس منٹ پر ایک اوبجیکت پاکستان کے شہر میاں چنوں کے قریب آ کر گیرا جسے ابتدائی طور پر پاکستان ائر فوس کا ڈرون سمجھا گیا مگر دس مارچ کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا کو بتایا کہ یہ ایک سپر سونک مزائل تھا جو انڈیا کی ائر سپیس سے میک تھری کی سپیڈ اور چالیس ہزار فیٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے پاکستان کی ائر سپیس میں داخل ہوا دی جی آئی ایس پی آر کے مطابق جب یہ مزائل انڈیا کی ائر سپیس کے اندر تھا اسے تب سے ہی پاکستان ائر فوس ٹریک کر رہی تھی مگر اسے شوٹ ڈاؤن اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ یہ مزائل جس راستے اور جس بلندی پر پرواز کر رہا تھا وہ کمرشل ائر لائنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انڈیا کے منسٹری اور ڈفینس نے سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ایک تقنیقی خرابی کی وجہ سے ایک مزائل حادثاتی طور پر فائر ہوا جو پاکستان میں گرا اس حادثے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے یہ مزائل پوسیبلی براموس مزائل تھا اس نے انڈیا کی ائر سپیس اور پاکستان کی ائر سپیس کے اندر ٹوٹل دو سو ساٹھ کلومیٹس کا فاصلہ تہہ کیا